السلام علیکم میں ہوں مدیہ عباسی اور آج ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے ایک طرف تو عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی پر کابو پالیا گیا ہے اور انہوں نے اپنی ٹیم کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ کابو جو ہے برقرار رکھا جائے لیکن دوسری جانب پیٹرول کی قیمتوں میں دن بہ دن اضافہ کیا جا رہا ہے ہر پندرہ دن کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمارے صاحب موجود ہیں میر وائس کل جی ان سے جانتے ہیں سر پیٹرول کی قیمتوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک مہینے کے بجائے پندرہ دنوں میں اضافہ ہو رہا ہے دیکھیں ہم اس چیز پر جو نا ہمیں حکومت کو ٹوٹلی 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 ڈیسیبلڈ ایک مفلوز حکومت کو ہوں گا کیونکہ نو میٹر آپ کے لئے کتنی مشکلات کیوں نہ ہوں مگر آپ کو عوام کا بھی خیالت نہ پڑتا ہے آپ کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ میں ایک ہی مہینے کے اندر دو دفع پیٹرول پرائز آئیس کر رہے ہیں جتنی بڑے مشکلات ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر کے سر پر آئیس جو عوام پر ڈال دوزی طرف امران کان ٹوٹلی ٹوٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو مہنگائی اس میں کمی آئی ہے پچھلی حکومتوں کی اس کا مہم کچھ چیزیں ہیں لیکن پیٹرول کی قیمت اگر زیادہ ہوگی تو بھی اس سے سبزیاں سب چیزیں مہنگی ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہنگا ہونا ہے مگر آپ مہینے کے اندر دو دفعہ اپرائز کریں گے تو چیزیں بہت ڈسپیلس ہو جائے گی ایک مہینے کے بعد اپرائز آپ کرنا اور وہ چیزیں ہوتی ہے وہ سمجھ آتی ہے مگر اس طرح سے تواتر طور پر آپ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں بجلی کی یونٹ آگے کر رہے ہیں گیس کی یونٹ آپ بڑھا رہے ہیں بجلی کی یونٹ آپ بڑھا رہے ہیں پیٹرول آپ بڑھا رہے ہیں تو ایک نورمل جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں ان میں یہی آتی ہے مطلب کسی بندے کے لئے غریبہ ہوں کے لئے ہے کیا یا تو بجلی ہے یا گیس ہے یا پیٹرول ہے ٹھیک ہے یا دوائی ہے یہی چیز ہے اگر آپ دوائی بھی مہنگی کر رہے ہیں کون ان کو یہ مشوہ دے رہا ہے اسے یہ اتنی بڑی ان کی ٹیم ہے نہیں ٹیم دیکھیں ٹیم سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے دس نا اہل اور کمکل لوگ سے ایک جس کے بات اوڑی سیاہ کر لوگ بہتر ہے اب اڈونٹ نو کون یہ مشوہ دے رہا ہے کون اتنی سی اس کو سجیشن دے رہا ہے اڈونٹ نو کہ ہے کون بٹ کمکل انسان نے مجھے نہیں سمجھا دی کہ وقت ناہل دیا ٹھیک ہے اب کچھ والی سی بیسہ رہا تھا ہوں یہ مسئلہ تو نہیں کہ جس جو بھی مرضی کرتے ہیں تو لوگ آپ کو میں خود بہت سے چیزوں میں اسی مراہ خان کو سپورٹ کرتا ہوں کرتا ہوں بٹ اب آنکھیں تو بند تو نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کے سٹوپڈ قسم کے ڈیسیجنز لیں گے تو پھر آپ کو کیا ہوگا آماندے کے مہنگائی میں کمی آئی ہے نہیں نہیں دیکھیں کچھ چیزوں میں آئی ہیں مگر وہ وہ چیز ہیں جس کا عام غریب عوام پر افیکٹ نہیں بڑھتا ہے مثلا مثلا گاڑیوں میں اب واپس کمی آ رہی ہے تو اس کا کیا فائدہ میں عام عوام جو پہ جس تو یہ تو اشرافیہ کو اس کا فائدہ کہ مہنگائی کی طرف سے دیکھیں باقی جو پروڈکٹس ہیں اس میں کمی آئی ہیں عام انسان تو وہ بس اونکہ دھکیے کھا تھا اس کا گاڑیوں سے کوئی لینا دیں ایک چیز انڈاریکٹلی بہت دور تک لیڈ آورز میں مندوں تک پہنچتی ہیں اگر وہ چیزیں سستی ہو جائے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ایک ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتے ہیں ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتے ہیں گیس بجلی آٹا چینی آٹا چینی یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہے اگر ان میں کمی اور اوپر نیچے ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ سواب ہوتا ہے ان میں تو دن بر دن اضافہ ہوتا جائے نہیں کہہ رہا ہونکہ نائی لی ہے میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے بالکل ٹوٹلی میس منیجمنٹ امران خان کو اپنی ٹیم کو بدلنے کی ضرورت ہے بدلنے کی ضرورت ہے مطب آپ باتیں کم اور کام زیادہ کریں انہوں نے اتنی ہوب دلائی کہ اب اگر زرہ سا بھی کچھ ہوتا ہے اس کے علاوہ باتیں کم کام زیادہ مطب آپ بجائیے کہ نواز شریف باہر بیٹا وائٹ اب چھوڑ دیں نواز شریف کو ٹھیک ہے فلالا یہ وہ چھوڑ دیں الزام تراشیشوں الزام تو نہیں خیر وہ اس کی فیان نہیں کرتا ہے بلکل وہ جو کر رہا ہے بہت اچھا کر نواز شریف کو جتنا سخت 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 دینی چاہیے دینی چاہیے میں اس کی کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ الزام الزام تو نہیں ہے لیکن ثابت ہی نہیں ہو سکتا ہے میں اگر آپ نے میری چوری کی ہے مجھے پتا ہے آپ نے چوری کرنی میں اگر داد میں ثابت نہیں کر سکتا ہے مگر مجھے پتا ہے ٹھیک ہے آج اب جو بختاور کی شادی یہ سات سات کروڑ روپے کا جوڑا بنتا ہے سونے کا کام ہوا برتا ہے ہمیں پتا ہے کہ سات کروڑ روپے کس سونی کا کام ہے کہاں سے آئے ہیں کیا انہوں نے کمائے کیا کرتے رہے ہیں کون سا بزنس کرتے رہے ہیں جو انہوں نے دینی ترکی نہیں دیکھیں اب ثابت وہ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ان کے گھر کے خطے کامِ عدل پر یہاں پہ سات کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کی ایک بیٹے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کو اپنے بیٹے کو تفرانے کا موقع نہیں دیا جاتا اور ایک بندے کو علاج کے لئے باہر بھیجا جاتا ہے جب تک ایسا مفلوج دو رویہ رکھنے والا نظام موجود ہے نہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ٹھیک کرنا دینے نہ ہی لوگ ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کا ساتھ نہیں دیتے جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے نہیں خود نہیں بدلتے سارے سوئی وی قوم ہیں سوئی وی قوم کا یہی حالت ہونی ہے سارے ٹیم بکرے میں لوگ ہیں اچھا ایک اور بڑی نیوز سامنے آ رہی ہے کہ کشمالہ تاریخ کے بیٹے کی گاڑی سے چار لوگوں کی دیتھ ہوئی ہے تر سوال سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک دن میں دن عوام کا نہیں شفیہ کے ہونا چاہیے یہاں پہ عدالتی نظام یعنی کہ دیکھیں حسنی کی بات یہ ہے کہ آج وہ ریاب ہو چکے ہیں مطلب آپ کی عدالت نظام اتنی تیز ہے کہ اب اس کو فٹا فٹ زمانت مل گئی ہے اب یہ اگر میں اور آپ کرتے ہیں تو چار پانچ پیشوں کے بعد تو ہمیں سنا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ ڈیسیشن جو بھی ہونی تھی رہتی ہیں ان کو ایک دن کے اندر سنا بھی گیا اور سمجھ بھی آگئی اور زمانت بھی ہو گئی پھر جب نظام عدل پر انگلیاں اٹھتی ہیں سوالات اٹھتے ہیں تو بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں جیج بہت متبر ہیں وہ اجج جب متبر ہیں وہ اپنے فیصلوں سے ہوتے ہیں اب بات یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہیں دیکھو آپ نے ایک بات چھیڑ دی بات کون کر رہا اگر آپ کا اشارہ کلسون نواز مریم نواز کی طرف ہے نہیں میرا اشارہ عام انسان کی طرف ہے دیکھو عام انسان بہت کم بولتا ہے لیکن عام انسان کو بھی انصاف نہیں ملتا ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ہمارے ایڈلائنز بنتین وہ یہ ہے کہ مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے ملاور بٹو کیا کہہ رہے ہیں اب ان کا کر وہ عدل کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا تو مجھے اہرہ دیس چیزے جیسے کہ وہ خود سچ کبھی بولتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ فیصلے جو ان کے حاک میں ہوتے ہیں تو ان کے فیور میں تھے ہمارے حاک میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں بولنے کا حاک ہے اس فیصلے میں بھی آپ کو لگ رہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بھی خون بہال دے کر کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ جائیں گے وہ دس دس لاکھ روپے دے دیں گے سب کے گھروں کو دس لاکھ بڑڑا بڑڑا لاکھ دے دیں گے تو چالیس پہ چالس لاکھ ٹوٹل پیویٹ ہوگی وہ دے دیں گے اللہ خیر سے اللہ پر دیت کی آپ کو دس لاکھ ایوریج ہے پاکستان میں آپ کسی کو بھی ٹھوک دیں مار دیں اور دس لاکھ روپے دیں آپ کی جان چھوٹے ہیں بلکہ صحیح کہا آپ نے کیونکہ کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں جس میں خون بہا دے کر جو غریب لوگ ہیں جن کی ہتیا ہوئی ہوتی ہے جن کی موت کے شکار ہوئی ہوتے ہیں فیملی میمبرز کو پیسے دے کر ان کا مو بند کرا دیا جاتا ہے یہ ہمارے ہاں انصاف کا ایک میار ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اس کیس میں ایسا نہیں ہوگا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ